اسلام علیکم دوستو دوستو دور حاضر میں دل کی بیماری اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے ہر سال تقریباً 26 ملین افراد دل کی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں دل کی بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں جن میں سے ایک دل کا بہت ہی کمزور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے دل ٹھیک طریقے سے خون کو جسم میں پمپ نہیں کر پاتا اور آہستہ آہستہ دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اس بیماری کے علاج کے طور پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے لیکن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ دونرز کا بہت کم ہونا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کارمٹ ایس اے نے آرٹیفیکل ہارٹ مسنوی دل تیار کیا ہے جس کو بقاعدہ طور پر یورپی یونین میں فروخت کی منظوری بھی مل گئی ہے یہ پہلا ایسا مسنوی دل ہے جو مارکیس میں فروخت کے لیے دستیاب ہوگا یہ آلہ ہارٹ فیلئر سے دوچار مریضوں کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن ثابت ہو سکتا ہے یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک پل کا کام کرے گا جس سے مریضوں کو دونر کا دل حاصل کرنے کے لیے ضروری وقت بھی مل جائے گا اس فرانسیسی کمپنی کارمٹ اے کے چیف اگزیکٹیو اسٹیفن پیٹ نے ایک انٹرویو کے درن بتایا کہ انہیں مسنوی دل کی تیاری میں دس سال لگے کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس اور پہچیدہ آلہ ہے جو کہ قدرتی یا اصل دل کی طرح ہی کام کرے گا دوستو اس مسنوی دل کا فنکشن بھی قدرتی دل کی طرح ہی ہے اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہی کام کرے گا اس مسنوی دل میں دو وینٹریکلز یعنی رائٹ وینٹریکل اور لیفٹ وینٹریکل بھی ہیں جو کہ گائے کے دل کے ٹشو سے بنے ہوئے ہیں اس آلے میں ایک موٹر پاپ نصب ہے جو کہ خون کو باہر دکیلتا اور کھینچتا ہے اس مسنوی دل میں موجود سینسرز اور مایکرو پروسیسرز مریض کی حرکت کے لیاز سے رد عمل کو خود بخود کنٹرول کرتے ہیں مثلا اگر مریض ورجش کر رہا ہے تو خون کے بھاو میں اسی طرح اضافہ ہوگا جیسا کہ ایک حقیقی انسان کے دل میں ہوتا ہے اس آلے کا وزن دو پاؤنڈ کے قریب ہے یہ مسنوی دل اسی سال فروخت کے لیے پیش کر دیا جائے گا پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں